بندوق کی نال میرے چہرے سے انچوں دور تھی دوسری جانب غسیلی، بے رحم اور صفاق آنکھیں تھی میرا دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں تھک تھک کر رہا تھا اور دماغ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ گولی تو نہیں چلا دے گا یہ حاج ابراہیم بھولو سے صحافی جعفر عزوی کی پہلی اور آخری ملاقات تھی کیا آپ بھی بھولو سے ملنا چاہتے ہیں لیکن کراچی کے پسماندہ علاقے میں پیدا ہونے والے بھولو سے یا دبائی سے جنوبی افریقہ تک کڑوڑوں ڈالر کا غیر قانونی دھندہ چلانے والے حاج ابراہیم بھولو سے یہ سنسنی خیز کہانی بہت حیران کن ہے اس کہانی میں آپ انڈرورل کے ڈان داؤد ابراہیم سے بھی ملیں گے اور پاکستان سے دبائی تک پھیلے جوے، سٹے، بھتے، منشیات، ہنڈی، حوالہ اور قتل و غارت کا دھندہ چلانے والے کراچی انڈرورل کے کئی اور کرداروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی مگر پہلے بھولو سے ملنے بلدیا ٹاؤن چلتے ہیں کراچی کے پسماندہ ترین حصوں میں شمار ہونے والے اس علاقے میں اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ بلوچ، پشتون، سندھی، ہزارہ غرص کراچی میں بسنے والی تقریباً ہر قوم سے تعلق رکھنے والے یہاں آباد ہیں انیس سو نوے کی دہائی تک انتظامی لحاظ سے کراچی کے مغربی زلہ کی یہ گنجان آباد بستی ہمیشہ ہی کم آمدنی والے محنت کش طبقے کا علاقہ رہی ہے اور اب زلہ کماری کا حصہ ہے اور یہیں کہیں وہ چھوٹا سا پٹنی محلہ تھا جہاں ایک غربت زدہ گلی میں بولو نے اپنا بچمن گزارا جعفر عزوی کی کئی برس کی تحقیق کے مطابق پیشے کے اعتبار سے کسابوں کے خاندان میں پیدا ہونے والا بولو کبھی تعلیم حاصل نہیں کر سکا مگر حیرت انگیز طور پر یہی انگوٹھا چھاب بولو کراچی کی طلبہ سیاست کے افق پر اُبھرا اور وہ بھی طالب علم رہنما کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز سٹوڈن فیڈریشن پی ایس ایف کراچی کے سابق نائب صدر شانواز شانی نے بتایا کہ بلکل انگوٹھا چھاپ تھا یہ بولو مگر تھا بہت ہی چلاک کالج تو کیا اس نے تو کبھی سکول تک بھی نہیں پڑا تھا مگر بہت تیز تھا بہت ہوشیار بڑا ہی ذہین شانواز شانی نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بکر عید کے سیزن میں کساب برادری کے لڑکے بھی جانور زبا کر کے پیسے کما لیتے تھے بھولو بھی ایسے کام کر لیتا تھا مگر پھر اللہ ماف کرے وہ تو سچ مچ کا کسائی ہی بن گیا انیس سو ستاسی میں گورنمنٹ کالج فور بوئیز نازم آباد میں پی ایس ایف کے صدر رہنے والے جنید مسود اب بیرون ملک مقیم ہے انہوں نے بتایا کہ بھولو پر ابتدا میں پی ایس ایف کے کسی رہنما نے کوئی توجہ ہی نہیں دی وہ زمانے کے قائدین میں سے کسی نے بھولو کو شانواز شانی سے یہ کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ یہ لڑکا سیاسی روجان بھی رکھتا ہے اور ہاتھ پاؤں کا بھی مضبوط ہے مضبوط جسم اور درمیانہ سا قدر رکھنے والے بھولو کی طاقت کے کئی قصے بھی مشہور تھے کہ یہ بیکک مار کر دیوار گرا دیتا ہے یا گائے جیسے جانور کو ہاتھ سے پکڑ کر گرا سکتا ہے جسمانی طور پر وہ بہت مضبوط اور طاقتور تھا شانواز شانی نے بتایا کہ بھولو شروع سے ہی انڈین فلموں والے ڈان جیسا بننا چاہتا تھا بھولو کی کہانی تب شروع ہوئی جب سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو ملک کے فوجی صدر جنرل زیاء الحق ایک تیارہ حادثہ میں ہلاک ہو گئے اور جنرل زیاء کے بعد ملک میں ہونے والے پہلے عام انتخابات کے نتیجے میں دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت قائم ہوئی مگر اس وقت تک بھی جنرل زیاء الحق کے معاشر اللہ کے اثرات معاشرے میں پوری طرح موجود تھے اسلحہ بے انتہا عام ہو چکا تھا مسلح جتھوں اور تنظیموں کی سرکاری سرپرستی کی وجہ سے طلبہ سیاست میں بھی تشدد کے رجانات فروغ با چکے تھے سرازرہ سی بات اور معمولی سے اختلاف پر بھی اسلحہ نکل آتا گولیاں چلنے لگتی اور نوبت قتل و غارت تک بہنچاتی اسلحے کے بل پر چلنے والی طلبہ سیاست میں آئے دن مسلح تصادم ہوتے جن میں طلبہ تنظیموں کے کارکنان یا رہنماؤں کی جان بھی چلی جاتی تھی یہی وہ زمانہ بھی تھا جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم بھی مقبولیت کے اروج پر تھی اور شہر میں قومی اور صوبائی اسیمبلی کی تقریباً تمام نشستوں پر کامیاب ہو کر کراچی کی واحد نمائندہ ہونے کی دعوے دار بھی تھی تب کراچی کی سیاست دہشت اور طاقت کے زور پر ایک نئی کروٹ لے رہی تھی اردو آرٹس کالج پہنچ کر شانواز شانی کے ساتھ بھولو بھی پی ایس ایف کے اسکری بازو سے جڑ گئے محول گرمانے کا کام شولہ بیان طالب علم رہنماؤں کی تقریر نہیں بلکہ اسلحے کی گھن گرج کرنے لگی تھی قریباً ہر سیاسی جماعت میں ایسے اناثر قیادت سنبھال رہے تھے جو جاریت پسند یا گرم مزاج سمجھے جاتے تھے طاقت کی سیاست کے یہ اثرات حکمران پیپلز پارٹی اور ایمکیون کی صفوں میں بھی نمودار ہوئے مگر اس سے کہیں زیادہ شدت سے دونوں سیاسی قوتوں کی طلبہ تنظیموں پر پڑے طاقتور بھولو کی ذہانت نے ڈان بننے کے لیے سیاست کا راستہ منتخب کیا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی کبار چائے وغیرہ لانے والا بھولو اکثر شاہ نواز شانی کے قریب دکھائی دینے لگا رفتہ رفتہ شاہ نواز شانی کے ذریعے بھولو شہر میں پی ایس ایف کی آلہ قیادت یعنی کراچی کے صدر نجیب احمد وغیرہ کے اس قدر قریب ہو گیا کہ انہیں خاصی اہمیت دی جانے لگی شاہ نواز شانی بتاتے ہیں کہ دراصل نجیب احمد نے مجھ سے کہا کہ مجھے سیکیورٹی کے لیے کچھ ساتھی دو تو میں نے ایوب اتیک روف ناغوری اور بھولو کو کہا کہ تم سب نجیب کے ساتھ رہا کرو ایوب اور روف تو واپس لیاری یا اردو آرز کالج کے قریب آ گئے کیونکہ ان کے دو سب ادھر ہی تھے مگر بھولو نجیب کے بہت قریب ہو گیا پی ایس ایف کے قائدین خصوص نجیب احمد سے اتنی قربت کی وجہ سے بھولو بھی تالب الم رہنما کہلائے جانے لگے اور تب ہی جعفر رزوی اور بھولو کی پہلی اور آخری ملاقات ہوئی یہ شاید دسمبر 1989 کی بات ہے کیونکہ سردی ضرور تھی تب جعفر این ایس ایف کراچی کے سیکیٹری جنرل اور شہر کے وسطی علاقے نوت نازم آباد کے ایچ بلوک میں واقع پریمیر کالج کے طالب علم تھے اس روز این ایس ایف اور پی ایس ایف دونوں ہی جانب سے جارحانہ رجحان رکھنے والے عراقین میں غالباً جاگیرداری نظام کے خلاف این ایس ایف کا پوسٹر لگائے جانے پر کشیدگی شروع ہوئی اور پوسٹرز پھار دیے گئے صورتحال اتنی کشیدہ ہو گئی کہ اسے معمول پر لانے کے لیے جعفر رزوی کی دعوت پر مذاکرات کا مقام کالج کا سبزہ زہر تیپ آیا یہ سوچ کر کہ کشیدگی کم کرنا ہے کسی کارکن کو ساتھ لے جانے کی بجائے انہوں نے اکیلے جانا مناسب سمجھا دوسری جانب سے آئے کلیم آفندی یہ ایک فرضی نام ہے اس لیے کہ پی ایس ایف کے یہ دوست اب ایک بڑے مالیاتی ادارے میں گروپ ڈائریکٹر کے حدے پر فائز ہیں اور ان کا نام ظاہر ہو جانے سے ان کی پیشاورانہ ساکھ متاثر ہو سکتی ہے فریمیر کالج کے طالب علم کلیم آفندی تو جعفر رزوی کے دوست بھی تھے مگر بات چیت کے لیے ایک اور نوجوان بھی کلیم کے ساتھ آیا جو بالکل اجنبی تھا اور وہ تھا بھولو کرخت سا چہرہ اندر کو دھسی مگر جاریت سے بھرپور آنکھیں الجی ہوئی سی داڑی درمیانہ سا قد مگر شروار کمیس پر وہ جاکٹ جسے اس وقت کلاشن کوٹ کہا جاتا تھا اور اس پر سندھ کی روایتی چادر اجرک اوڑے بھولو جعفر نے بڑے دوستانہ انداز میں کلیم کو مخاطب کیا کہ یار کیوں خامخہ کی کشیدگی ہے محول میں کیا ہم اسے ختم نہیں کر سکتے جواب میں لمحے بھر کے لیے کلیم کی خاموشی سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ آسانی سے نمٹنے والا نہیں جعفر نے پھر پوچھا کلیم کیوں مشتہل ہو تم لوگ پس تب ہی بھولو نے اچانک مداخلت کی اس کے بعد جعفر کی کمیس پر لگا انیس ایف کا بیج اتارنے پر تلق کلامی ہوئی اور بھولو نے اچانک اپنی اجرک اتار پھینکی ان کے سینے پر بندی ہوئی کلاشن کوف رائیفل اے کے فورٹی سیون برامت ہوئی بیج نہ اتارنے پر شدید مشتہل بھولو نے جھنجلا کر بندوق کا بڑ جعفر کو دے مارا اور پھر آس پاس موجود ان کے دیگر ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اس سے جعفر پر حملہ کر دیا حواس بحال ہونے پر سمجھ میں آیا کہ جعفر رزوی اب نوعت نازم آباد کے زیاؤدین ہسپتال میں اور آخری ملاقات تھی اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سیاسی طاقت کی نئی رسہ کشی شروع ہوئی اور میدان جنگ بنے شہر کے کوچہ و بازار اور تعلیمی ادارے دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر بدنوانی قتل و غارت اور دہشتگردی کے الزامات آئیت کیا کرتی ہیں اور تعلیمی اداروں میں آئے دن مسلح تصادم ہوا کرتے ایسے میں ہی آٹھ چون انیس سو نواسی کو کراچی انیورسٹی میں عزیز اللہ سمیت پی ایسے ایف کے تین عددار ایک مسلح کا روائی میں ہلاک ہو گئے پی ایسے ایف نے ایم کیو ایم کو ان ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا صورتحال اتنی بگڑی کہ چھے اپریل انیس سو نوے کو خود نجیب احمد نود نازمہ باد میں اپنی رہائش کا کے قریب غات لگا کر کیے جانے والے ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے اور پانچ ہی دن بعد یعنی گیارہ اپریل انیس سو نوے کو زندگی کی بازی ہار گئے پی ایس ایف پیپلز پارٹی اور حکومت سب نے نجیب احمد کے قتل کا ذمہ دار بھی ایم کیو ایم کو قرار دیا مگر الطاف حسین کا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ سرکاری خوفیہ ادارے ایسی دہشتگردی میں ملوث ہیں جن کا مقصد ایم کیو ایم کو بدنام کر کے اس کی مقبولیت کے خلاف سرکاری کاروائی کی راہ ہموار کرنا تھا اسی دوران پاکستان کے سیاسی تشدد کا ایک نیا رخ سامنے آیا سرکاری حکام کی جانب سے یہ انکشاف کیا جانے لگا کہ ملک میں موجود بیشتر سیاسی مذہبی فرقہ ورانہ قوم پرست یا لیڈگی پسند جماعتوں اور جہادی تنظیموں سے منسلک اناثر اندرون و بیرون ملک پاکستانی یا غیر ملکی خفیہ داروں کے تربیتی مراکز میں دہشتگردی کی تربیت حاصل کرتے رہے ہیں بھولو کی کہانی میں جعفر رزوی کی مدد کرنے والے بعض سرکاری حکام اور دیگر افراد بھی تصدیق کرتے ہیں کہ بھولو بھی کسی تربیتی مرکز میں اسلحے اور مسلح کاروائیوں کی تربیت کے لیے آتے جاتے رہے بلاخر چھے اگست انیس سو نوے کو اس وقت کے صدر غلام اساق خان نے بدنوانی کے الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی اور زلفکار علی بھٹو کے ساتھی مگر بینظیر بھٹو کے مخالف غلام مصطفی جتوئی کو نگران وزیر آزم مقرر کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی کے دیرینہ مخالف سمجھے جانے والے جام صادق علی کو وزیر آلہ سندھ بنا دیا گیا حکمرانی کی چھتری سر سے ہٹتے ہی پیپلز پارٹی پی ایس ایف اور بھولو جیسے انعاصر پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا بیرون ملک مقیم پی ایس ایف کے ایک سابق رہنما اور بھولو کے دوست نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا کہ وزیر آلہ جام صادق نے ہم سب جس میں نجیب احمد کے دوست پی ایس ایف کارکنان شامل تھے کو بلوایا اور غلام مصطفی جتوئی کی ناشنل پارٹی میں شمولیت کی شرط پر جان بخشی کی پیشکش کی مگر ہم میں سے کسی نے بھی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا چونکہ جام صادق اب اس دنیا میں نہیں لیازا ان کا رد عمل یا موقف نہیں لیا جا سکتا لیکن جنید مسعود نے بھی اپنے ساتھی کے دعوے کی تصدیق کی اور بتایا کہ جام صادق نے کہا کہ دو ہی راستے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا پھر اس یا کا آغاز ہوا 22 اگست کو شہر میں امکیو ایم کے کئی کیمپس پر فائرنگ کے واقعات ہوئے اور الزام پی ایس ایف کے کارکنان پر لگا پیپلز پارٹی کی حکومت گر جانے اور سرکاری طاقت چھن جانے کے بعد یہ نئی فضاء پی ایس ایف کے لیے انتہائی ناسازگار ہو گئی تھی تو پی ایس ایف کے بہت سے کارکنوں نے بیرون ملک چلے جانے میں ہی آفیت جانی اب تک تو ذرائع ابلاغ اور مخالفین پیپلز پارٹی کی مبینہ بدنوانی پر تنقید کرتے تھے مگر اب خود پارٹی کے اندر سے بھی تنقید اور الزام تراشی کا سلسلہ سامنے آیا حتیٰ کہ خود وزیر آزم بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضی بھٹو نے بھی اپنی بہن کی حکومت پر بدنوانی کے تناظر میں کئی بار کھلے عام تنقید کی اور پیپلز پارٹی میں بینظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو کے حامیوں میں تقسیم کی درار گہری ہونے لگی بلاخر میر مرتضی بھٹو نے خود کو اپنے والد ظلفکار علی بھٹو کا اصل وارث و جانشین قرار دیتے ہوئے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی بنیاد رکھی مرتضی بھٹو اٹھارہ اکتوبر انیس سو تیرانوے کے انتخابات میں پی ایس اکتیس لارکانہ کے اپنے آبائی زلہ سے صوبائی اسیمبلی کی نشست پر رکنے سند اسیمبلی منتخب ہوئے اور اپنی خود ساختہ جلاوتنی ختم کر کے پاکستان واپس پہنچے تو یہاں ان کی بہن جو اس وقت کی وزیر آزم بنیزید بھٹو تھی کہ حکم پر مرتضی بھٹو کو دہشتگردی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا پاکستانی حکام کی اکثریت کا کئی برس تک خیال رہا کہ مرتضی بھٹو ایک شدت پسند انظیم الظلفکار کی قیادت کرتے تھے جو جنرل زیاء الحد کے دور اور بنیزید بھٹو کی حکومت کے دوران بھی دہشتگردی کے کئی واقعات میں ملوث رہی اگرچہ ریاستی اداروں نے سندھ میں دہشتگردی کے کئی واقعات کو برسوں تک الظلفکار سے منصوب کیا مگر پیپلز پارٹی اور مرتضی بھٹو ہمیشہ الظلفکار کے وجود سے ہی انکاری رہے اور اسے ریاستی حکام کا منگھڑت اور فرضی حوہ قرار دیتے رہے پولیس ریکارڈ تفتیش کاروں عدالتی دستاویزات سرکاری حکام اور پی ایس ایف کے دوستوں کے بطابق ذہین اور طاقتور بھولو الظلفکار سے جڑ کر بھی بہت کچھ کرتے رہے اور مبینا طور پر مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی علی سنارہ وغیرہ کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے کئی واقعات میں ملوث رہے مشرق وستہ میں قیام پذیر سابق پی ایس ایف رہنما نے بتایا کہ اسی زمانے میں بھولو کسی طرح ملیر کینٹ کے قریب واقعے کراچی میں گھوڑوں کی ریس پر جوئے کے لیے مشہور ریس کوس کے رانہ صاحب تک پہنچے کئی سال پہلے ایک حساس سرکاری عددار نے جعفر عزوی کو بتایا کہ پتہ نہیں کہ ان کا ذاتی شوق تھا یا پیسے کی کشش تھی یا پھر وہ بطور ڈیوٹی یہ سب کرتے تھے مگر ہمارے بھی کچھ صرف رینما کا کہنا ہے کہ پھر شاید انہی رانہ صاحب اور ان کی بیگم نے بھولو کو سمجھایا کہ کراچی میں حالات تمہارے لیے ٹھیک نہیں رانہ صاحب اور ان کی بیگم نے بھولو کو پیشکش کی کہ اگر بھولو چاہیں تو رانہ صاحب افریقی ملک موظم بھیگ جانے کے لیے بھولو کی مدد کر سکتے ہیں اب رانہ صاحب اور ان کی بیگم کی مدد سے بھولو موظم بھیگ پہنچے کراچی پولیس کے کئی سابق اور بعض موجودہ عالی افسران کے مطابق بھولو کے قریبی دوست اور سابق پی ایس ایف رہنما منظر عباس جعفری بھی اسی راستے کے مسافر تھے جس پر بھولو چل پڑے تھے بھولو اور منظر پی ایس ایف کے مقتول صدر نجیب کے قریبی ساتھی رہے تھے اور ایک غیر فوجی خفیہ ادارے کے سابق افسر کے مطابق دونوں کی کیمسٹری بڑی میچ کرتی تھی شانواز شانی کا کہنا ہے کہ موظم بیگ جانے کے بعد بھی بھولو کئی بار پاکستان آتے جاتے رہے جعفر رزوی کی ایک سوس کے مطابق دراصل موظم بیگ میں ایک پاکستانی میمن سیٹ جن کا نام کسی وجہ سے انہوں نے بھی زائر نہیں کیا بھولو اور منظر سے کہیں پہلے موظم بیگ کے انڈر ورل دھندے کے بڑے کھلاڑی بن چکے تھے اصل میں اسی میمن سیٹ نہیں بھولو منظر گینگ کو مقامی انڈر ورل پر چھا جانے کے لیے مدد اور رہنمائی فراہم کی وہ میمن سیٹ انڈر ورل دھندوں میں دعوت ابراہیم سے بھی جڑے ہوئے تھے میمن سیٹ کراچی ریس کوس کے رانہ صاحب سے بھی رابطے میں تھے اور انہوں نے بھولو اور منظر کے ذریعے اپنے کام کو روچ پر پہنچا دیا باز مشترکہ دوستوں کے مطابق بھولو اور منظر نے پھر جنوبی افریقہ پہنچنے پر میمن اور پیسے کے زور پر معپوتوں کے جرائم پیشہ افراد کے دھندے پر قبضہ کر لینا بہت ہی آسان ثابت ہوا بھولو منظر گینگ نے جلد ہی مقامی جرائم پیشہ گروہوں کو مار بھگایا اور شراب جوا منشیات جالی کرنسی سٹے بھتے ہنڈی حوالہ اور سمگلنگ سمیت ہر وہ غیر قانونی کام کیا جس میں بے تہاشا پیسہ کمایا جا سکتا تھا پیسے کے بل پر طاقت اور طاقت کے بل پر مزید پیسہ کے فارمیلہ پر اس گروہ نے جنوبی افریقہ سے مشرق وسطہ تک ایک بہت ہی منظم نیٹورک بنا لیا مگر جلد ہی جنوبی افریقہ کے شہر جوہانس برگ میں پہلے ہی سے موجود جرائیم پیشہ ناصر کا ایک اور گروہ بھولو منظر گینگ کے سامنے آکھ کھڑا ہوا اور یہ گروہ دراصل دعوت ابراہیم کے سابق دستراست اور بعد میں سب سے بڑے دشمن بن جانے والے چھوٹا راجن کا نیٹ وک تھا کراچی انڈر ورل کے ایک اور کردار شویب خان نے چھوٹا راجن کو راستے سے ہٹانے کا کام بھولو کے سپرد کیا پھر کیا ہوا آپ جان سکیں گے سیریز کی دوسری قسط میں